نمسکار دوستوں آپ سبی کا اس چینل پر سواغت ہے کیا آپ بھی ان لوگوں میں آتے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ ستیسالی لوگوں کے کون سے رہصے ہوتے ہیں جن کے کارن وہ اتنے سفل ہو جاتے ہیں جو انہیں باقی لوگوں سے الگ کر دیتا ہے تو یہ آڈو بک سمری صرف آپ کے لیے ہے سفل لوگوں کے 48 رہصےوں کو جاننے کے لیے اس بک سمری کو انتق جرور سنیں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے بھی آپ کو اسی طرح کے سلو ایمپرویمنٹ اور انویسنگ کی آڈو بک سمریز ملتے رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں The 48 Laws of Power بک روبر گرین نے لکھا ہے جو کافی بیوادت کتاب ہے اور اسے پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے لیکن کئی لوگوں نے اس کتاب کی آلوچنا بھی کی ہے کیونکہ اس میں دیئے گینیم بہت ہی آنیٹک ہیں دوستوں بے شک آپ بھلے ہی خود ان نیاموں کا استعمال نہ کرتے ہوں لیکن انہیں سننے کے بعد آپ کو یہ ضرور پتا چلے گا کہ کہیں کوئی انہیں آپ پر تو نہیں آزما رہا ہے اور اگر ایسا ہے تو آپ آسانی سے ان کا کھیل پلٹ سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں ان نیاموں کو ایک اپنے سے اوپر والوں کو ہم ایسا محسوس ہونے دیں کہ وہ آپ سے ادک سرسٹ ہیں دوستوں بھلے ہی آپ کا بوس آپ سے کم ہوشیار اور سمجھدار ہو انہیں اس بات کا احساس نہ ہونے دیں اگر انہیں لگے گا کہ آپ ان سے زیادہ سمارٹ بن رہے ہیں تو وہ آپ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرے گا کیونکہ انہیں اس سے آسرکچہ محسوس ہوگی یا پھر ان کا ایگو ہٹ ہو جائے گا ان کے پاس ادکار ہے اس لئے وہ آپ کے کام میں رکھا وٹیں ڈال سکتا ہے دوستوں پر آنکھ بند کر بھروسہ نہ کریں دشمنوں کا استعمال کریں بہت سے دوست شرف اپنا کام نکلوانے کے لیے آپ کا استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے کہ وہ آپ کے سچے مطر ہیں لیکن جب آپ کو ان کی ضرورت ہوگی تو وہ نظر نہیں آئیں گے یہ آپ کے سامنے آپ کے ٹائلنٹ کی تاریف کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے پیٹ پیچھے آپ کا مزاگ اڑاتے ہیں اس لئے ایسے دوستوں پر کبھی بھی آنکھ بند کر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اس سے اچھا اپنے دشمنوں کی باتوں پر دھیان دیں اگر کوئی دشمن کہہ رہا ہے کہ آپ کی ایکٹنگ اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ صحیح ہے اور آپ کو اپنے کاوشل میں صدار کرنا چاہیے دوست آپ کی خراب ایکٹنگ کو ہیرو سے کم نہیں کہیں گے بہت سے کشور ایسے ہی مطروں سے جھوٹی پرسند سا سن کر ہی چنے کے جھاڑ پر چڑ جاتے ہیں اور جھولا اٹھا کر سیدھر بولی ووڈ پہنچ جاتے ہیں پھر جیون بر سڑکوں کی دھول ہی فیکتے ہیں اس سے اچھا تو یا ہوگا کہ آپ پہلے ایکٹنگ کی ٹریننگ لیں پھر فلمی دنیا کی اور اپنے قدم بنائیں تین اپنے ارادے کسی کو نہ بتائیں آپ جو کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں مثلا اگر آپ کوئی بزنس رو کرنے جا رہے ہیں تو پہلے سے سور نہ مچائیں کچھ لوگوں کو ابھی تک ویوہشائی کی ایٹ بھی نہیں ملی ہے اور وہ اپنی اوجناوں کا ڈھول پیٹنے لگتے ہیں پھر جب کچھ نہیں ہوتا تو سب پیٹ پیچھے اس کا مزاک اڑاتے ہیں اس لئے جو بھی کرنا ہے چوب چاپ کرتے رہیں چار جتنی ضرورت ہو اس سے کم بولیں کئی بار لوگ جو اس میں آ کر ضرورت سے زیادہ بول دیتے ہیں اور بعد میں پچھتانا پڑتا ہے کیونکہ بولے گئے سبد واپس نہیں ہوتے اور بہت زیادہ بولنے والے کو سبھی لوگ مرک سمجھتے ہیں جو ویکتی کم بولتا ہے اسے دہرہوان اور گمبیر مانا جاتا ہے اور اس کی باتوں کو دیان سے سنا جاتا ہے اس لئے ہمیسہ کم بولیں پانچ اپنی پرتیسٹہ ہمیسہ بچا کر رکھیں ایک چھوٹی سی گلتی آپ کے پورے جیون کا کمائیا ہوا سممان یعنی پرتیسٹہ مٹی میں ملا سکتی ہے تب آپ کسی کام کے نہیں رہ جاتے دوستوں آپ نے بولی ووڈ میں دیکھا ہوگا کہ کیسے کچھ بڑے سیلیبریٹی پر ہیرسمنٹ کے عروب لگتے ہیں اور اس کے بعد سب ہی ان کا بہشکار کر دیتے ہیں کتنے لوگوں کو تو جیل تک جانا پڑتا ہے اس کا پورا کریئر تباہ ہو جاتا ہے اس لئے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ سمہ آج آپ کی نندہ کرنے لگے اور آپ کا بہشکار کرنے لگے چھا سب کا دیان اپنی اور آکرشت کر کے رکھیں ہمیسہ کچھ الگ کریں اس سے آپ لوگوں کے بیچ چرچہ کا وشاہ بنے رہیں گے اپنے وقتیتوا کو ٹیپ ٹوپ رکھیں آتنی وشواد سے بھرے رہیں تب ہی لوگ آپ کا سممان کریں گے اگر آپ بھیڑ کا حصہ بنے رہیں گے تو ہر کوئی آپ کو کمجور ہی سمجھے گا ساتھ کام دوسروں سے کروائیں لیکن کریڈٹ خود لیں ادھارن کے لئے کسی بھی امارت کو بنانے کے لئے مجدور ہوتے ہیں لیکن اس کسریہ انجنئر کو جاتا ہے ایک سکھ چھک بچوں کو پڑھاتا ہے لیکن جب ریجلٹ آتا ہے تو اس کسریہ پرنسپل کو جاتا ہے اسی طرح آپ بھی ایک گروپ لیڈر بنیں کاریا کو ٹیموں میں بھیبازیت کریں اس سے آپ کی ٹیم کسریہ آپ کو ہی جائے گا آٹھ ایسا کرو کہ لوگ آپ کے پاس آنے کو مجبور ہو جائیں اپنی پرسنیلٹی ایسے بنائیے کہ ہر مصیبت میں لوگ آپ کے پاس آئیں اپنے اندھر نینے لینے کی چھمتہ پیدا کریں بینا ڈرے کاروائی کریں دوسروں کے عدیقاروں کے لیے لڑیں جیسا کی اچھے نیتہ کرتے ہیں اس سے لوگ آپ کو ایک سکتی سالی وقتی سمجھیں گے اور مصیبت کے سمائے آپ کو یاد کریں گے ناؤ دوسروں کو بحث سے نہیں اپنے کام سے جیتیں اگر کچھ لوگ آپ سے بحث کرتے ہیں تو آپ بحث مت کیجئے اس سے آپ کی ارجہ اور سمائے کی بربادی ہوگی اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کام کو کر کے دکھائیں بحث کرنے والے اپنے آپ ہی چھپ ہو جائیں گے جیسے اگر آپ کھلاڑی ہیں اور سب آپ کو نکمک کہتے ہیں تو آپ کوئی گیم جیت کر دکھا دیں اس سے آپ کی علوچنا کرنے والوں کے ہوس اڑ جائیں گے ایسا ہر چھتر میں کر سکتے ہیں دس اداس اور ہتاس لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچیں کچھ لوگ ہمیسا ناکراتمک باتیں کرتے ہیں جراسی پریسانی آ جاتی ہے اور وہ رونے لگتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہیں یا آپ کو بھی ڈی موٹیویٹ کرے گا خوش اور اتساہی لوگوں کے ساتھ گھومیں یہ آپ کو جوز سے بھی بھر دیں گے گیارہ لوگوں کو اپنے اوپر نیربر بنانا سیکھیں ادھکار پرابط کرنے کا پریاس کریں اس سے لوگوں کو آپ کی بار بار ضرورت پڑے گی وہ ہر چیز کے لیے آپ پر نیربر رہیں گے اس لیے جیتہ تر نیتہ ستہ کے لالتی ہو جاتے ہیں بارہ جورت پڑھنے پر جھوٹی امانداری او سہیتہ کا سہارہ لیں جسمنوں سے نپٹنے کے لیے آپ اس نیم کا پریوک کر سکتے ہیں انہیں جھوٹی سہیتہ کا پرلو بن دیں اس سے ویچ تکما کھا جائیں گے اور آپ کو پریسان کرنا بند کر دیں گے تیرا کسی سے دیا کی بھیق نہ مانگیں انہی کے لیے سہیتہ مانگیں کسی کو کبھی یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ ان کی دیا کھوج رہے ہیں اگر آپ مدد مانگنا چاہتے ہیں تو کہیں کہ اس سے انہیں ہی فائدہ ہوگا رہا مانگو گے تو کمزور نظر آوگے اگر آپ انہیں فائدہ دکھائیں گے تو وہ بھی مدد کے لیے تیار ہو جائیں گے چودہ دوستی کا ناٹہ کریں لیکن جاسوس ہی کرتے رہیں جدی آپ اپنے ستروں سے نپٹنا چاہتے ہیں تو ان سے دوستی کرنے کا ناٹہ کریں لیکن اس بیچ جروری جانکاریاں جھٹھاتے رہیں اس سے آپ کو ستروں کو ہرانے میں مدد ملے گی پندرہ اپنے دشمنوں کو پوری طرح کچل دیں اپنے ستروں کو چھما کرنے کی بھول کبھی نہ کریں انہیں پوری طرح کچل دیں کیونکہ ایسا نہیں کیا تو وہ بعد میں آؤٹ جیزا پرسان کرتے رہیں گے سولہ اپنی ویلیو بڑھانی ہے تو گائب رہیں یا دیر سے آئیں دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی سماروں میں نیتہ اور سیلیبریٹی کتنی دیر سے آتے ہیں اس سے وہ جات آتے ہیں کہ ان کے پاس بہت کام تھا ان کے چھتیس نوکر سارا کام کرتے ہیں انہیں تاریخ اور سمیں بھی پہلے سے پتا ہوتا ہے لیکن وہ ایسا کے وال جان بوجھ کر کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی ویلیو بڑھ سکے لیکن یہ الگ بات ہے کہ لوگ انہیں کوستے رہتے ہیں سترہ دوسروں کو ہمیسا دراتے رہیں دوسروں کو ہمیسا یا محسوس ہونے دیں کہ کچھ پریسانی آ سکتی ہے اور صرف آپ ہی انہیں بچا سکتے ہیں اس سے وہ آپ کا سممان کرتے رہیں گے اور آپ کی بات مانتے رہیں گے اٹھارہ کبھی بھی چھپنے کی کوشش نہ کریں جو نیتہ آپدہ کے سمیں دکھائی نہیں دیتا اس کے بارے میں لوگ بہت برا بولتے ہیں اسے کمجور مانا جاتا ہے اس لیے پریسانی کیسے بھی ہو آگے آئیں اور دوسروں کی مدد کریں لوگ آپ کو سہاسی سمجھیں گے اور ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں گے نیس ہمیشہ جان لیں کہ آپ کا مقابلہ کس سے ہے سب سے پہلے اپنے دوسمن کو اچھی طرح سے جان لیں اس کی طاقت اور کمجوری کا پتہ لگائیں اگر دوسمن آپ سے زیادہ طاقتور ہے تو سیدھے حملہ نہ کریں بلکہ چھل کپڑ کا جال بھونیں بیس کسی کو بھی وچن نہ دیں کہو کہ میں تمہاری مدد کروں گا لیکن اس کے لیے وعدہ مت کرو کیونکہ پریشتیاں کبھی بھی بدل سکتی ہیں اگر آپ اس کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کوئی بھی بہانہ بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو آپ کی پرتشتہ خراب ہوگی اور لوگ آپ کو وعدہ پورا نہ کرنے والا کہنے لگیں گے ایک کس اپنے پرتدواندی کو خود کو ہوشیار سمجھنے دیں اپنے دوسمن یا پرتدواندی کو یا سوچنے دیں کہ وہ آپ سے زیادہ ہوشیار ہیں آپ خود کو بے وکوف بھی دکھا سکتے ہیں اس سے وہ آپ کے خلاف کوئی خاص تیاری نہیں کرے گا آپ پوری تیاری کریں اور موقع ملتے ہی اسے ہرا دیں 22. آتم سمرپن کا استعمال کریں اگر دوسمن آپ سے زیادہ تاکتور ہے تو آپ سرینڈرٹری کا استعمال کریں اس سے وہ آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا وہ آپ کے ساتھ سندی کرے گا اور سرٹیں رکھے گا لیکن تب تک آپ کو وہ اپنی رڑنیتی بنانے کے لیے پریاب سمیہ مل جاتا ہے جس سے آپ صحیح سمیہ دیکھ کر اپنا داؤں لگا سکتے ہیں 23. اپنی سکتیوں کو اکھٹا کریں آپ کے پاس جو بھی ہاتھی آریا سکتی ہے سب ایک ساتھ یوز کریں جب آپ دوسمن پر ہر چیز سے حملہ کرتے ہیں تو اس کا حوصلہ پوری طرح ختم ہو جاتا ہے 24. خوشل راجنیتا کی طرح بنیں ایک کشل نیتا ہر رڑنیتی کا اپیوگ کرتا ہے ویجیہ پرابت کرنے کے لیے وہاں سام، دھم، دھنڈ، بید سب طریقے کے ہاتھ کانڈے اپناتا ہے آپ بھی سطر پر ویجیہ پانے کے لیے یہ طریقے اپنائیں 25. دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں اگر آپ ایک بار میں سفل نہیں ہوتے تو نیراس مت ہوئیے بلکہ خود کو فیر سے جوڑے اور کھڑے ہو جائیں آپ پہلے سے زیادہ مجبوت ہوں گے اس سے سامنے والا بھی آپ کی ججبے کو سلام کرے گا 26. مسیوت سے دور ہی رہیں غلط کاموں میں نہ پڑیں اس سے لوگوں کے بیچ آپ کا نام خراب ہوگا ادھارن کے لیے یدی کسی نیتا پر غلط آروپ لگایا جاتا ہے تو ورسوں سے بنا اس کا پربھاو پلبر میں نسٹ ہو جاتا ہے جنتا کا ان پر سے وشواس اٹھ جاتا ہے اور اس کا بھوشیہ بھی نسٹ ہو جاتا ہے اس لئے کسی بھی غلط کام میں نہ پڑیں 27. لوگوں کی جرورتوں کو پورا کریں جب کسی کو کسی چیچ کی بہو زیادہ جرورت ہو تو اس کی مندد ضرور کریں لوگ آپ کے فین بنیں گے آپ کے ہر سبت کا پالن کریں گے مثلاً اگر کسی گریب کو پیسے کی جرورت ہو تو پیسے دیں بلڑ کی جرورت ہو تو اس کی ویوستہ کریں 28. کسی کام کو پوری ہمت سے کریں کوئی بھی کاریا کرتے سمائے اگر آپ میں کائلتہ دکھے گا تو ٹیم کا منوبل بھی گرنے لگ جائے گا 29. انت تک ساری پلاننگ کریں اگر آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کی پوری پلاننگ اس کے انت تک کریں یہ نہیں کہ دو تین باتیں تو سوچ لی اور باقی دیکھا جائے گا والا اٹیٹیوڈ رکھ لیا اس سے آپ کی ٹیم بھی بعد میں برامیت ہوگی اور آپ کو ہار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے 30. کچھ ایکچیو کریں تو اسے بائے ہاتھ کا کھیل بتائیں اگر آپ کسی فیلڈ میں سفلتہ پرابت کرتے ہیں تو آپ اسے بائے ہاتھ کا کھیل بتائیں اس سے آپ سامنے والے کو پرتبہ سے بڑے ہوئے دکھائی دیں گے وہ آپ کا عدیق سممان کرنے لگے گا کیونکہ انہیں خود ہی واقام بہت کٹین لگتا ہوگا 31. جتنے بھی choices ہیں انہیں کنٹرول کریں اگر سامنے والے کے پاس چار راستے ہیں تو آپ انہیں کنٹرول کریں اور اسے وہاں راستہ چننے کے لئے مجبور کریں جس پر آپ اسے چلانا چاہتے ہیں بلیک میلر اس تقنیق کا استعمال کرتے ہیں وہ سامنے والے کو راج بتانے کی دھمکی دیتے ہیں جسے سامنے والے کو ان کا کہنا ماننا پڑتا ہے 32. دوسروں کی اچھاؤں کا استعمال کریں جیون میں دوسرے کا سپنا کیا ہے اس کا پتہ لگائیں پھر اسے اس سپنے کو پورا کرنے کے سمبھاویت راستوں کو دکھائیں کہ آپ اس کے سپنے کو پورا کرنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں اور پھر وہ آپ امیدیں باندیں گے اور آپ کی بات ماننے لگیں گے 33. ہر آدمی کی چاہ بھی ڈونڈیں اس کا ارث ہے دوسرے کے کمجور بندو کو کھوجیں پھر اس کا استعمال کریں مسئلن اگر کوئی رسوت لیتا ہے تو رسوت دے کر کام کروا لیں اگر کوئی سراب کا سوکین ہے تو آپ اسے سراب دے کر فسلا سکتے ہیں 34. راجہ کی طرح رہیں اگر آپ ناوکر کی طرح ویوہر کریں گے تو لوگ آپ کو ناوکر سمجھیں گے یادی آپ ایک راجہ کی طرح ویوہر کرتے ہیں تو سبھی آپ کا سممان کریں گے راجہ کسی کا آدیس نہیں مانتا وہ ہر کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں گبراتا 35. وقت کی نبج پہچانے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس سمجھ کیا کہنا ہے اگر کوئی دکھی ہے تو اس سمجھ اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے اس سے وہ ناراج ہو جائے گا وہ آپ کا سممان نہیں کرے گا اس سمجھ آپ کو سہنبوتی دکھانے چاہیے لیکن اگر وہ جانبوچ کر گلتی کرتا ہے تو آپ کو سکتی دکھانے چاہیے 36. جس چیز کو آپ پا نہیں سکتے اسے اگنور کر دیں جب کوئی چیز آپ کی پہنچ سے باہر ہوتی ہے پھر بھی آپ اسے حاصل کرنے کے جد کرتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہے کہ وہی پرابط کرنے کا پریاس کریں جو الہاکاری ہو 37. لوگوں کو سموہت کرنا سیکھیں اچھے کپڑے پہنیں گرم جوسی سے بات کریں دنیا گھومیں لوگوں کو اپنے کارناموں کے بارے میں بتائیں اسے لوگ آپ کی اور اکرشت ہونے لگیں گے وہ خود آپ کی باتوں سے پریریت محسوس کریں گے 38. ویسا بولیں جیسا دوسرے چاہتے ہیں جیسا دوسرے سننا چاہتے ہیں ویسا ہی بولیں اسے ہوئے آپ کو ایک اچھا انسان مانیں گے مثلاً اگر کسی نے نئے جوتے پہنے ہیں تو آپ اس کی تحریف کریں بے شک آپ کو ان جوتوں کا رنگ پسند نہیں آیا ہو 49. آپ ہمیشہ سانت رہیں لیکن دشمنوں کو گصہ دلائیں کرود میں دشمن کوئی ایسی بھول کریں گے جس سے آپ کو راجنیتک لاب ملے گا لیکن خود پر کابو رکھیں کیونکہ کرود من کو خراب کر دیتا ہے آپ ٹھیک سے سوچ نہیں پاتے آپ نے وکیلوں کو ایسا کرتے دیکھا ہوگا خود اتیجیت نہیں ہوتے لیکن گواہ اور وکٹیم سے ایسے سواد پوچھے جاتے ہیں کہ وہ بے چائن ہو جاتے ہیں اور کچھ غلط بول جاتے ہیں اس کے بعد وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں چالیس کچھ بھی فری میں نہ لیں کسی سے مفت میں کچھ بھی نہ لیں اس سے آپ اس وکٹی کے احسان تلے دبے رہیں گے ترب ہوا آپ سے کچھ ایسا بھی مانگ سکتا ہے جسے آپ دینا نہیں چاہتے کئی بار فری کی چیزوں میں کوالٹی نہیں ہوتی اکتالیس مہان لوگوں کے راستے پر نہ چلیں مہان لوگوں نے جو کیا ہے اسے دھوہرانے سے آپ کو کوئی لاب نہیں ہوگا جیسے ہزاروں لوگ اب تک ماؤنٹ ایوریسٹ پر جا چکے ہیں لیکن ان کا نام کوئی نہیں جانتا لیکن جو پہلی بار گیا ہے اسے سارے دنیا یاد کرتی ہے اس لیے اپنے لیے الگ لکشے رکھیں اور اس کے لیے اپنا راستہ خود بنائیں کچھ ایسا کریں جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو اس سے آپ بھی ایک دن مہان بن سکتے ہیں بھیڑوں کو بکھرانا ہے تو چروہے کو نسانہ بنائیں یدی آپ کسی سمہو کو نینتریت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے نیتا کو ہٹانے کا پریاس کریں اس سے گروپ میں آسانتی پیدا ہوگی یہی وجہ ہے کہ سمیہ سمیہ پر بڑے نیتاؤں کی ہتیا ہوتی رہتی ہے اس سے جنتا میں افرات اپری من جاتی ہے دوسروں کے دل اور دماغ دونوں کو کابو میں کریں ہر آدمی کے سپنے اور اچھائیں ہوتی ہیں لیکن ان کا دماغ آڑے آ جاتا ہے جیسے کوئی گوا جانا چاہتا ہے لیکن دماغ اپنا تر دینے لگتا ہے پیسے کیوں برباد کر رہے ہو اس کے لیے پوری عمر ابھی باقی ہے یدی آپ دوسروں کو نینتریت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے دل اور دماغ دونوں کو سمجھیں پھر ان سے اس طرح بات کریں کہ دونوں سنتشت ہو جائیں چوالیس آپ بلکل اپنے دسمان کی طرح بیوہار کرنے لگیں یدی آپ کا دسمان کمینزم کا سمرتن کرتا ہے تو آپ بھی اس کا سمرتن کرنے لگ جائیے اس سے وہ آپ کو اپنا پکش مانیں گے لیکن موقع آنے پر آپ اسے دھوکہ دے سکتے ہیں پیتالیس ہمیسہ کہیں کی بدلاؤ ہونا چاہیے لیکن ایک بار میں کوئی بدلاؤ نہیں کرنا چاہیے جیسے اگر آپ اپنے دوست کی کوئی عادت بدلنا چاہتے ہیں تو اسے اس کے بارے میں بتاتے رہیں لیکن یہاں ایک دن میں نہیں بدلے گا اس لئے انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے لکشے کو پرابت کرنے کے لیے کہیں راج نیتہ اس نیم کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں یہ کسی بھی بیوات کو جلدی سے سلجانا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ جھگڑے اور دنگے انہیں چناؤ جیتنے میں مدد کرتے ہیں چھالیس کبھی بھی فرفیکٹ نہ دکھیں کبھی بھی فرفیکٹ دکھنے کی کوشش نہ کریں بھلے ہی آپ سمپون ہو جانبوچ کر کوئی کمی دکھائیں اس سے لوگوں کو آپ ان کی طرح ہی لگیں گے وہ آپ سے عرشیہ بھی نہیں کریں گے اور آپ کے خلاف بھی نہیں جائیں گے سہتالیس جب جیت مل جائے تو رک جائیں جب آپ جس لکچہ کو چاہتے ہیں اسے جیت لیں تو رک جائیں اس کے بعد بھی لگے نہ رہیں اس سے لوگ آپ کو پاگل یا لالچک کہہ سکتے ہیں دوسمن کو پراست کرنے کے بعد اسے سندی کے بارے میں سوچنے کا موقع دیں اور ادھک توڑ فور نہ کریں اڑتالیس کوئی ایک ایمیج نہ بنائیں کسی ایک ایمیج یا روپ میں بند کرنا رہیں بلکہ سمائے کے انسار کسی بھی روپ میں ڈھلنا سکھیں لوگ آپ کو کڑوا نہ کہیں اور نہ ہی ملانسار اور شکتہ کے انسار کٹو سوباؤ والے یا بڑے ہردے والے ویکتی بنیں اس سے لوگ ہمیشہ حیران رہیں گے اور آپ ہمیشہ ان کے لئے ایک رہ سے بنے رہیں گے اس طرح یا بکسمری سماپتھ ہوتا ہے یا کتاب بہت کنٹروورسیل ہے اور اسے کافی کرٹیسائز بھی کیا جاتا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یا کتاب تانساہوں یا انیا ویوشائیوں کو نشت کرنے والی بڑی کمپنیوں یا انیا دیشوں کے ساتھ سترکتہ رکھنے والے نیتاؤں کے لئے لکھی گئی ہے دینک جیون میں ان نیاموں کا پریوک کرنا کزاچیت اچیت نہیں ہے لیکن ان نیاموں کا سن کر آپ یہ ضرور جان سکتے ہیں کہ کوئی ان طریقوں کا استعمال آپ پر تو نہیں کر رہا ہے اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو آپ اس کی رڑ نیتی اپنا کر خود کو بچا سکتے ہیں دوستوں آپ کو یہ بک سمری کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی اس بک سمری کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا نہ بھولیں